انتی کے لیے لگاتار ہم پریاثرت ہیں اس طرح کے دعوے تمام کیے جا رہے ہیں بی جی پی کی اوڑ سے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیں انتی کے نئے دعوے کرنے والے ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کمپنی این جی ٹی کے آدیشوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے راجستان کے بھیل وارہ میں ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کمپنی کی قطنی اور کرنی دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے عالم یہ ہے کہ اب گرامینوں نے این جی ٹی سیس کی شکایت کی ہے ہندوستان زنگ کی منمانی بریہ ورن اور مانوا دھکاروں پر بھاری گھٹتا پانی گھٹتی سانسے بنجر کھیر اور مجبور کسان بھیل وارہ کے درزنوں گاؤں کی داستہ ایک طرف تو ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کمپنی انتی کے دعوے کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف راجستان کے بھیل وارہ میں رامپورا آگوچہ ستھت ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کمپنی کی مانز کے آس پاس درزن گاؤں کے لوگ اس دن سے کوس رہے ہیں جب سرکار نے کمپنی کو کشیتر میں زنگ اور آنیا آیسک دوہن کرنے کی اجازت دی تھی شکشہ، آجیوکہ، مہلا سشکتی کرن، سواست، جل اور سوچھتا، کھیل اور سنسکرتی، پریہ ورن اور سامودائک وکاس پر اپنے سی ایس آر کا پیسہ کھرچ کرنے کے دعوے کرنے والی کمپنی کے سامنے سرکاروں کے دعوے بھی بھی کے نظر آنے لگے ہیں ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کی رامپورا آگوچہ مانز کے نزدیک ستھت گاؤں آگوچہ بھیرو کھیڑا، کوٹیاں اور انج جگہوں پر کمپنی کی کتنی اور کرنی میں انتر نظر آ رہا ہے علاقے میں سوکھے کوئیں، بنجر کھیت، کھیتوں میں بڑے بڑے گڑھے، بیروزکاری، پردوشت، شاریت اور کھارا ہوتا پانی دم توڑتے پشو، بیماری کا شکار ہوتے گرامر، وستاپت ہوتے گاؤں سہت تمام سمسیائیں بڑھتی جا رہی ہیں کوئی کھیتی کی زمین عوابتی کے چلتے چھننے سے پریشان ہے تو کوئی کمپنی کی کھان سے نکلنے والے دھون، گیاز اور بنجر ہوتے کھیتوں سے پریشان ہے کمپنی کی اور سے روزگار سے بے دکل کرنے پر بھی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کمپنی اور ریکو کی ملک بھگت سے عوابتی اور عوابتی سے مکت کرنے کے کھیل میں کسان کی سیکڑوں بیگھا زمین ہڑپنے کے بھی آروپ لگ رہے ہیں ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کمپنی کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ پریعاورن، بھوجت اور نجی ٹی کے آدیشوں کی بھی جم کر دھجیاں اڑ رہی ہیں چار سال پہلے ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کی منمانی اور دادا گری سے پریشان گرامیڑوں نے بھوپال ستھت نجی ٹی کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا گرامیڑوں نے کمپنی کی اور سے انڈرگراؤنڈ مائننگ کے لیے کی جا رہی ہیوی بلاسٹنگ سے پینے کے پانی کے پردوشت ہونے سہت تمام نقصان کو لے کر اپنی شکایت درس کروائی گرامیڑوں کی شکایت پر فیصلہ سناتے ہوئے ناشنل گرین ٹریبنل نے ہندوستان زنگ پر پچیس کروڑ کا زرمانہ لگایا بھیلوارہ زلہ کلیکٹر، راج اور کیندر پردوشن بورڈ کے سدسیوں کی ایک کمٹی بنا کر ایک ریپورٹ مانگی کمٹی نے سات ستمبر دوہزار اکیس کو خنند شیطر اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کر ریپورٹ پیش کی ریپورٹ پر ٹریبیونل نے مانا کی کمپنی کی منمانی اور لاپروہی کے مانو اور پشیو کے سواستے پر برا اثر پڑ رہا ہے پریابرن سویکرتی کے انصار کمپنی کو پندرہ سو پیڑ پرتی ہیکٹیر لگانے تھے لیکن موقع پر ایک ہزار پیڑ پرتی ہیکٹیر ہی پائے گئے جس کی ایواج میں کمپنی پر نبی لاکھ کا جرمانہ لگایا گیا دو فروری دوزار بائیس کو انجی ٹی کی مکھ پیٹھ نے اپنے فیصلے میں ویدانتہ سمو کی فرم ہندوستان زنک لیمٹیڈ پر راجستان کے بھیلوارا زلے میں پریابرن ماندنڈوں کے اُلنگن کے لیے پچیس کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا کینڈری اور راج پردوشن نیانترن بورڈ زلہ مجسٹریٹ کی ایک سائیوکت سمیتی بنا کر کشیتر میں سواستی صدھار کارکموں کے ساتھ مٹی اور بھوجل کی گنمتہ میں صدھار میں کے لیے ایک یوجنا تیار کرنے کی نردیش دیئے ناشنل گرین ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد کمپنی نے پریابرن صدھار کے لیے اُٹھائے گئے قدموں کی جانکاری دیتے ہوئے نجی ٹی کے سمکش ریویو اپلیکیشن دائر کی اپنی ریویو اپلیکیشن میں کمپنی نے نجی ٹی سے انروت کیا کہ ان پر لگائے گئے پچیس کروڑ کے جرمانے کو پچیس کروڑ کی کارپریٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی میں بدل دیا جائے کمپنی کی اس ریویو اپلیکیشن پر ٹریبیونل نے جوائنٹ کمیٹی کو ریپورٹ پرستط کرنے کو کہا چودہ اکٹوبر دوہزار بائیس کو پیش کی گئی ریپورٹ میں کمیٹی نے بتایا کی کمپنی نے زلہ کلیکٹر کے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں پچیس کروڑ روپے جمع کروا دی گئے ہیں اس کے ساتھ ہی کم پیڑ لگانے پر نبی لاکھ روپے کی جرمانہ راشی بھی جمع کروا دی گئی ہے اس کے بعد ٹریبیونل نے اپنا ہی فیصلہ پلٹتے ہوئے پچیس کروڑ روپے کی جرمانہ راشی کو پچیس کروڑ روپے کی کارپریٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی میں بدل دیا ٹریبیونل کی اوڑ سے جرمانہ راشی کارپریٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی میں تبدیل کر دینے سے گرامینوں اور ان کے کھیت کھلیہان پشوڑن پشوگن بھوزل کی ستتی میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا گرامینوں کی انسار کمپنی اپنی پریوجنا کو گپ چپ ڈھنگ سے کاغزوں میں ہی چلا رہی ہے درہ تل پر اس کا کوئی اسططو نہیں ہے نہ تو کمپنی کی ویب سائٹ اور نہ ہی زلہ کلیکٹر کاریالائی کی ویب سائٹ پر اس پریوجنا اور اس کی کمپلائنس ریپورٹ کا کوئی بیورہ درد ہے NGT کو دیئے گئے تتھیوں کے آدھار پر ہندوستان زنگ نے 16198 کلڈ پانی اپنی روزانہ کی خپت بتائے جس میں 8450 کلڈ بناس ندی کے پیٹے کھو دے گئے ہوئے کوئے سے 7192 کلڈ ٹیلنگ ڈان 189 مائنز کے پانی اور 367 کمپنی کی آباسی کالونی میں لگے سٹی پی سے پانی لینا بتایا ہے لیکن CGWA کے اور سے ورش 2013 میں ہندوستان زنگ کو بناس ندی کے پیٹے کھو دے گئے کوئوں سے 11700 کلڈ اور ٹیلنگ ڈام سے ڈی وارٹرنگ کر جل دوہن کی نو سی پردان کی گئی تھی ورش 2018 میں کمپنی نے نو سی رینیوال کے لیے آویدن کیا لیکن لمبے وقت تک اس پر کوئی ویچار نہیں کیا گیا ہے آخر 2022 میں دو سال کے لیے یعنی دوہزار چوبیس تر ہندوستان زنگ کے جل دوہن کی نو سی رینیو کی گئی اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان زنگ نے ورش 2018 سے 2022 کے بیچ کیندری بھوجل بورڈ کی بنا انمتی کے ہی بھوجل کا دوہن کیا ہے اگر ہندوستان زنگ پر ایکشن لیا جاتا ہے تو کمپنی سے کروہنوں کا انوارمنٹ کمپنزیشن وصولہ جا سکتا ہے یدی ماملے میں 16198 کے لڈی جل دوہن کو بنا انمتی دوہن کی شٹینی میں مان کر پریابرن معاوضے کی گھڑنا کی جائے تو یہ راشی 400 کروڑ روپے سے ادکھ ہونے کی سمبھاونا ہے ایسے ہی ایک ماملے میں راجستان کے جائتارن علاقے مستطر نووکو سمنٹ کمپنی سے NGT نے انوارمنٹ کمپنسیشن وصولنے کے آدیش دیئے تھے جس میں نووکو سمنٹ کمپنی پر 1123 کے لڈی جل دوہن کرنے پر پچاس کروڑ کا انوارمنٹ کمپنسیشن بنا تھا سرگوڑی بلکل بیکار کر دی جمین اڈینے بونٹری بنا دی ریڈا ڈال دی اڈینے ریڈا جنگل بنا کے ابھی جمین کس کے کب جمین جمین ان کے کب جمین ان کے نام پر میک ہے جمینے پر میک ہے بولے بمبرو لگا دی آڈے پاڈے چار طرح ملما ڈال دیا سارے کھیت ہمارے پڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا اور ہم دی نوٹی پائی ہوگی ہے جمین اور آج ہم ہمارے کسی کام کے نہیں رہے ہیں ہمارے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا اور اس آپ دیکھئے ایج پر نومس دی نوٹی پائی جب ایک پار راجی پال سے نوٹی پائی ہو جاتی ہے دی نوٹی پائی انہوں نے وسندرہ سرکار نے دی نوٹی پائی ملی جھولی کر کے اور ایک ریہ سردکاری سے وہیں لیول کمیٹی کٹیٹ کر کے اس کو دی نوٹی پائی کر کے یہ بلکل غلط کاروئی ہوئی ہے جس کا نوٹیس کا ہے جس کا آرہا ہے اس کو کسان کو آج کوئی نوٹیس کوئی سکتا نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ سب ہے گا مواجہ میں کتنا ملنا سب کچھ ملنا ہی وہ سارے پیپر تیار ہونے کے بعد انہوں نے ملے پکت کر کے اور یہ دی نوٹی پائی کرا دیا لیکن جب گرارے آتی ہیں کھڑا پڑتا ہے تو اس کو راتی و رات بروا دیا جاتا ہے اور جب ہم کسی کو موچتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کمپلینڈ کہیں کرتے ہیں تو ہماری کوئی سننے والا بھی نہیں ہے یہ ستبان لگر کا اور یہ جو بیرو گیڑا ہے یہ پہلے وہاں تھا ابھی اس گام کے لئے تو پٹے ہیں یہ بھی اندوستان جنگ کے نام پہ ہیں جمین اور وہ بھی اندوستان جنگ کے نام پہ ہیں جمین ٹھیک ہے اب ہم جائے تو جائے کہاں اندوستان زنگ نے ورش 2009 کے بعد ہریالی اور ٹیلنگ ڈیم کے لیے راج سرکار سے 198 ہیکٹیر زمین عوابط کرائی تھی کمپنی نے اپنے پلانٹ کے وستار کے لیے بھیلوارا کے ہرڑا اور شاہپورا تحصیل میں ستھت نجی کھاتے داری اور کرشی بھومی کی کل 158.04 ہیکٹیر زمین کی ریکو کے مادھیم سے عوابطی چاہی تھی جس میں سے 78.04 ہیکٹیر زمین پر بیسٹ ڈمپنگ یارڈ کا وستار 9 ہیکٹیر زمین پر مائن پیٹ ایریا کا وستار اور 71.00 ہیکٹیر زمین پر چیلنگ ڈیم کا وستار کے ساتھ ورکشہ روپن ہونا بتایا لیکن کمپنی کے پکش میں عوابط کی گئی زمین میں سے 49 ہیکٹیر زمین ضروری نہیں بتا کر ریکو کے عدھکاریوں سے سانٹ گانٹ کر عوابطی سے مکت کروا دیا گیا ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کمپنی نے 158 ہیکٹیر زمین میں سے 49 ہیکٹیر زمین کو واپس کر دیا تو وہ آخر پھر کس کام آنی تھی سوال یہ بھی ہے کہ ہندوستان زنگ نے پریعاورن ویبھاگ کو اپنے اس فیصلے کی جانکاری کیوں نہیں دی ایسے میں کیا پریعاورن ویبھاگ پریعاورن سویکریتی کے اولنگھن کے ورد ہندوستان زنگ لیمٹیڈ کمپنی پر کاریواہی کرے گا اس پورے ماملے میں اب ستھانیے گرامنوں کا روش لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کمپنی کے اور سے 25 ترول سی ایسار میں کھرچ کرنے کی بات ان کے گلے نہیں اتر رہی ہے کمپنی کینڈری بھوجل بورڈ کی اینو سی کو ٹھینگا بتا کر اتیادھک بھوجل دوہن کر رہی ہے چاہے وہ بناس کے پیٹے کھو دے گئے کنوں سے ہو یا پھر کمپنی کو جاری 1200 ہیکٹیر زمین میں کھو دے گئے اویدھ نلکوپوں سے کمپنی نے ابھی تک پرباوت کسانوں کو زمین عوابطی اور اسے عوابطی سے مکت کرنے کی پرکریہ میں دیے جانے والے معافضے بھی نہیں دیے ہیں ایسے میں کسان کو ایک بار پھر کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کو مجبور ہونا پڑے گا اس ماملے میں بھارٹ 24 کی اور سے کمپنی کو اپنا پکش رکھنے کے لیے ایمیل بھی کیا گیا لیکن ہندوستان زنگ پرابندھن کی اور سے کوئی بھی جواب نہیں ملا بیورو رپورٹ بھارٹ 24